بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا اوفیشل یوٹیوب چینل توصیف احمد حوان میں خوش آمدید میرے سیانے تفدیہ پاکستانیوں کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین لوگوں نے صدارتی محل پہ دھاوہ بول دیا اس پہ قبضہ کر لیا حالات بڑے کشیدہ ہو گئے ہیں اب کچھ لوگ یہ بات سن کے سیدھ سوچ رہے ہوں گے کچھ لوگ خوش بھی ہوں گے اچھا ایسے ہو گیا ہے اور وہ چاہ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں ایسے حالات ہو لیکن یہ سب کچھ پاکستان میں نہیں ہوا یہ سب کچھ سری لنکا میں ہوا ہے سری لنکا ان دنوں دیوالیا ہے اور لوگوں کی بس ہو گئی ہے وہاں پر اور اسی حوالے سے میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ہوا کیا ہے وہاں پر یہ میں آپ کو بتاؤں گے لیکن چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں ناظرین وہاں پر آپ جو صدارتی محل ہے اس پہ دھاوہ بولا ہے لوگوں نے قبضہ کر لیا کچھ مناظر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں ہوا کیا ہے وہاں پر لوگ جو ہیں سویمنگ پول میں نہا رہے ہیں وہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں گے اور پھر کس طریقے سے صدارتی محل میں وہ داخل ہوئے وہاں سے جو صدر ہے وہ بھاگ گئے ہیں راجہ پاک سے ان کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دی اب یہ نوپت یہاں تک کیسے پہنچی اب یہ نوپت ناظرین یہاں تک ایسے پہنچی کہ ظاہر بات ہے کرپشن کسی بھی ملک کی جڑوں کو کھوکلا کر دیتا ہے اور یہی ہوا کچھ سری لنکا کے ساتھ وہاں پر بھی کرپشن ہوتی رہی لوگ چپ رہے لوگوں نے کچھ نہیں کہا ہر کسی کو کھانے کو مل رہا تھا کسی کو ملک کی فکر نہیں تھی اور دوسرا سری لنکا ایک ایسا ملک ہے جو بھی سیاحت سے بہت زیادہ کماتا ہے ذر مبادلہ بہت زیادہ کماتا ہے لیکن جب کوویڈ شروع ہوا تو اس نے بڑا ہٹ کیا سری لنکا کو اور ذر مبادلہ کے زخائر بھی نہیں آ رہے تھے سیاحت کی وجہ سے لوگ باہر سے آتے تھے اور پھر ذر مبادلہ کے زخائر یعنی کہ ڈالرز کم ہوتے چلے آئے اور تقریبا اب جو ان کے پاس ڈالر ہیں وہ تقریبا سوہ دو ارب ڈالر کے قریب رہ گئے ہیں اب جو اگر آپ نے امپورٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں یعنی کہ اب وہاں پہ اندھن کی کمی ہے پیٹرل کی کمی ہے پیٹرل ڈلوانے کے لیے لوگوں کو کئی کئی روز مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی پرائیوٹ گاڑی میں آپ پیٹرل نہیں ڈلوا سکتے اس کے پبندی لگا دی گئی ہے اب آپ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پہ آپ سفر کریں یعنی کہ جو لوگ اپنی ذاتی گاڑیاں پرائیوٹ گاڑیاں استعمال کرتے تھے وہ نہیں کر سکتے پھر خوراک کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے اور لوگ دکانوں کے باہر انتظار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یعنی کہ کئی ایسی چیزیں کئی ایسی فوڈ کی آئیٹم جو کہ درامت کرنی پڑتی تھی اب وہ نہیں کر پا رہے کیونکہ ڈالر نہیں ہے اسی لیے لوگوں میں غم و غصہ تھا لوگ باہر نکال رہے تھے اس سے پہلے بھی وزیر آزم ہاؤس میں گئے وہاں پر جو ان کی آیاشیاں تھی جو ان کی گاڑیاں تھی جو گھر کا سمان تھا اس کو جلا دیا تھا اب پھر ان کا سبر کا پیمانہ لبریز ہوا کیونکہ کہا گیا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے سب سبر کریں لیکن حالات بہتر نہیں ہو رہے تھے اب وہاں پر کہا یہ جاتا ہے ناظرین کہ وہاں پر بھی ایک فیملی کی حکومت تھی کچھ بھائیوں کی حکومت تھی کوئی وزیر تھا کوئی صدر تھا کوئی وزیر آزم تھا کوئی وزراء تھے کوئی مشیر تھے اب یہ سب لوگ وہاں پہ حکومت کر رہے تھے اور کئی سالوں سے کرتے چلے آ رہے تھے اور اس پہ ظاہر بات ہے جب فیملی انوال ہو جائے فیملی پولٹکس ہو تو پھر وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے کرپشن نہیں ہوگی وہاں پر پھر تو بہت کچھ ہوتا ہے اور پھر جب لوگوں نے ان کے گھروں پہ دعویٰ بولا تو بہت بہت چیزیں سامنے نظر آئی ناظرین یہی کچھ اب پاکستان میں ہو رہا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے ساتھ ایسا کچھ ہو لیکن حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے اور میں امید کرتا ہوں اب گورنمنٹ تو خیر اتحادی حکومت چلا رہی ہے اور کرپشن کے تو معاملات یہاں پر بھی بہت کچھ ہے ثابت ہم کرنے ہی پاتے لیکن مولک کو کھکلا کر دیا گیا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں ہوگی اور ہمیں سیکھنا چاہیے شری لنکا سے ہم نہیں سیکھ رہے ہم ابھی بھی نہیں بیٹھ رہے ہم مل بیٹھ کے کوئی ایسا حل نکال لیں اگر آئی ایم ایف نہیں مانتا خدا نہ خواستہ تو بڑے برے حالات ہو جائیں گے اگر آئی ایم ایف نہیں مانتا تو ہمیں مل بیٹھ کے ایک حل نکالنا چاہیے کہ اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسان نہیں ہوگی اور چینل کو سبسکرائب کرنا مند بھولئے گا بہت شکریہ